اسلام علیکم دوستو ویلکم کہتا ہوں آپ کو اس یوٹیوب چینل پر امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعائیں کہ ہمیشہ خوش رہیں ایسا ہے کہ آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئے ہوں وہ ہے کولنگ پیڈ کے حوالے سے کہ کولنگ پیڈ جو ہے ایسی جگہ جہاں پہ ائر کولر آپ نہیں رکھ سکتے اتنی سپیس نہیں ہے تو اس جگہ پر یہ کولنگ پیڈ انسٹال کر کے روم کو بہترین ٹھنڈا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ڈی سی پمپ جو کہ وارٹر پمپ اور اس کے علاوہ ڈی سی فین یوز کیا گیا ہے بارہ وولٹ تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ الیکٹری سٹی لوڈ بھی بہت کم ہوا اور کولنگ بھی بہترین ملی تو یہ ابھی ابھی میں نے فکسنگ کے بعد جو ہے اس کی ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس میں پمپ آنڈ کیا ہے تو کولنگ پیڈ جو ہے ابھی پراپر گیلا ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کی پورے پیڈ کی فکسنگ جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو گائیڈ کروں گا اور اس کے علاوہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیگا تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اس کے علاوہ بزنس ٹرکس بھی میں آپ کو دیتا رہتا ہوں اکثر میں نے ویڈیو ڈالی ہے جو کہ سائن بورڈز بنانے کے حوالے سے وہ بھی آپ دیکھیں یہ دیکھیں جی واٹر پمپ جو ہے یہ سکس واٹ صرف آنلی اس کا لوڈ ہے بارہ وولٹ پمپ ہے یہ ڈی سی تو یہ میں نے یوز کیا ہے اور ساتھ ایک گیس پیپ یوز کیا ہے جو کہ پانی کو اوپر تھرو کروا رہا ہے پیڈ کے اوپر تو ابھی جو میں پورا پراسیس آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو یہ سپیس دکھاؤں کہ یہاں پہ ائر کولر بلکل بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ صرف انیس انچ جو سپیس ہے یہ دور کی اور اوپر سے بھی اس کے شیڈ ہونے کی ویسے اوپر سے گیلری بند تھی تو اس لیے ہم نے یہ کولنگ پیڈ انسٹال کیا ہے یہ دیکھیں انیس انچ یہاں پہ تھا اور یہ ٹوٹل گیلری کی جو ویٹھ ہے وہ ٹوٹل یہ دیکھیں جی فورٹی تھری انچز فورٹی فور انچز ہیں تو اتنی کم جگہ پر ائر کولر رکھ کے گیلری بھی جو ہے وہ بھی یوز نہیں ہو سکتی تھی تو اس حوالے سے اس کی جو فٹنگ بنائی گئی ہے تو اس سے پہلے یہ دیکھیں ہم نے ٹریئر تیار کی ہے یہ جستی چادر کی جو پیٹیوں والی چادر ہوتی ہے اس کی تیار کی گئی ہے اس میں آپ کی پیڈ کی شیپ کے مطابق اس کو تیار کریں گے اور یہ میں نے سکریو کیا ہوا ہے فریم کے ساتھ وینڈو کے تو اس طرح سے یہ ٹریئر کو فکسنگ کیا اور ساتھ پوٹ کی جو سپورٹ دی ہے یہ آرزی دی گئی ہے تاکہ جو ہے اس پر پیڈ جب فکس کریں تو ایک لیول پہ آجائے جب سائیڈ چینل فکس ہوں گے تو ابھی ہم نے یہاں پہ یہ کیچن میں جو سنک یوز ہوتا ہے اس سنک کے لیے جو پائپ استعمال کرتے ہیں تو اس پائپ کو ہم اس میں فکس کر رہے ہیں اس ٹریئر میں اس کے مطابق سراخ کیا گیا تھا اور ابھی جو ہے یہ اس لیے فکس کر رہے ہیں کہ جب بھی پمپ جو ہے واتر پمپ پانی پیٹ رو پھینکے گا تو اس کے فلو کو جو ہے وہ ہم کین میں لے سکیں تو اس کے لیے ہم نے یہ پائپ جو ہے وہ انسٹال کرنا ہے تو اس کو پراپر انسٹال کر لیں گے یہ بہت ہی حسان طریقہ کا اور آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ ایزی لی اپنے گھر میں انسٹال کر سکتے ہیں ایکسپینس بھی کم ہو جاتا ہے اس میں باڈی ہوئی رہا آپ کو کولر کی بنوانے میں ایکسپینس زیادہ لگتے ہیں تو اس میں بہت ہی کم ایکسپینس میں ہی کام ہو سکتا ہے اور کولنگ پیٹ کا مجھے بہت زیادہ کوسٹن کیے گئے تھے کہ کولنگ پیٹ کہاں سے ملتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں آپ کے سٹی میں جو بھی لوکل ائر کولرز بنا رہے ہیں ان کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں ورنہ وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ یہ کہاں سے آپ کے سٹی میں مل سکتا ہے یہ میں نے پلاسٹک پائپ یوز کیا ہے جس میں ہولز کیے ہوئے ہیں تاکہ پانی کا فلو جو ہے وہ پراپر ہو سکے اس کے بعد اس کو آگے سے ہیٹ دے کے بند کیا ہوئے ہیں دیسی جو گارڈ ہے آپ بھی ایزیلی کر سکتے ہیں گیس پائپ ساتھ یوز کیا ہے تاکہ پامپ جو ہے وہ اس میں پانی ایزیلی تھرو کر سکے موٹا پائپ زیادہ یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پامپ کا جو ہیٹ پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس لئے گیس پائپ دی بیسٹ ہے اب یہ دیکھے گا میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتا ہوں کہ یہ جو چادر سائیڈ والا پینل ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے یہ ایکسٹر میں نے چھے انچ تقریباً چادر کا رکھا ہوا ہے جو ونڈیو کے ساتھ فکس کرنے لیے اس کے بعد یہ دو انچ پھر بیچ میں جو یہ پیڈ کی فکسنگ کے لیے چھے انچ ہم نے رکھا ہے یہ جو بیچ میں نالی سی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو ڈیپتھ رکھی گئی ہے یہ اس لئے ہے کہ پیڈ اس میں پروپر فکس آئے یہ جو چھے انچ ایریہ ہے یہ والا اس میں پیڈ فکس آئے یہاں پہ پیڈ آئے گا اور یہ دو انچ جو ہے ان کی باقی جو ہیں ہائٹ رکھی گئی ہیں اور یہ بھی ونڈو سے گیپ رکھنے کے لیے دو انچ رکھے گئے ہیں اور اس طرح سے یہ کمپلیٹ ہوئی ہے چادر تو اس کو آپ ائر کولر بنانے والوں کو سمجھا کے ایزی لی آپ ان سے یہ چادر پریس کروا سکتے ہیں یا یہ ویڈیو دکھا کے آپ ایزی لی کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح یہ پیڈ اس میں آگیا ونڈو سے تھوڑا گیپ بھی آگیا تاکہ ونڈو جو آپ کی خراب نہ ہو اور ابھی میں آپ کو ونڈو پہ یہ پینل فکس کر کے دکھا رہا ہوں ایک ہم نے نیچے ٹری دی تھی ایک اوپر اور اب یہ سائیڈ پہ جو ہے نا یہ پینل چادر کا بنا ہوا اس میں پورا پورا پیڈ جو ہے وہ فکس آیا تھا بتا ہے یہ دیکھیں پوری چادر اس میں بیٹھ گئی اور باقی جو ہے وہ ہم نے سکریو کر دینا ہے فریم کے ساتھ یہ جو لوہے کی چادر کا میں نے پریس کرنے کا طریقہ بتایا تھا جو جو سائزز رکھے ہیں یہ سائیڈوں والی چادر اوپر والی اور نیچے والی ٹری ان کا سیم سائز ہونا چاہیے یہ دیکھیں پروپر پیڈ گیلا ہو چکا ہے اب اس کی انٹرنل کنڈیشن بھی میں دکھاتا ہوں کہ اندر سے آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے یا فین کس طرح سے لگانا ہے یہ ونڈو کی انٹرنل لکھ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ میں نے خالی چھوڑ دی ہے ایک سائیڈ پہ پیڈ لگایا تھا اور اس پیڈ کو کس طرح سے ہم نے کولنگ آؤٹ پوٹ لینی ہے یہ میں نے بارہ وولٹ ڈی سی فین فکس کیا ہوا ہے اور اوپر جو ہے چادر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری ونڈو میں سے فین جو ہوا لے گا وہ پیڈ میں سے ہی لے انٹرنل روم والی جو ہوا ہے اس کو یوٹلائز نہ کرے تو یہ پروپر فکسنگ کے ساتھ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی سی فین جو ہے یہ بارہ وولٹ پہ چل رہا ہے تو بارہ وولٹ کے لیے اگر بجلی پہ چلانا ہو تو یہ کمپیوٹر والی سپلائی یوز ہوتی ہوتی ہے یا کوئی بھی اڈاپٹر آپ اچھے والا یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ بجلی پہ یوز کر سکتے ہیں ورنہ ایک سولر پلیٹ پہ بہترین آپ کولنگ لے سکتے ہیں ایک سولر پلیٹ پہ بہترین یہ کولر چل سکتا ہے تو امید کرتا ہوں گا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فرنس فیملی میں شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ کوئی بھی اگر یہ سسٹم اپنے گھر میں لگانا چاہتا ہے تو ایزی لیے لگا سکے تینکیو سو مارچ جزاک اللہ اللہ حافظ